اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا دسائن بنانا سیکھیں گے تو چلیے ورنسٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹول بار پر مجود الیپس ٹول پر کلک کرنا ہے شاہ کی بورڈ سے ایف سیون کی پریس کر دینا ہے جیسے ہم ایف سیون کی پریس کریں گے یا اس پر کلک کریں گے تو ہمارا جو الیپس ٹول ہے یہ سیلیکٹ ہو جائے گا الیپس ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کی بورڈ سے کنٹرول کی کو اور شفٹ کی کو ایک ساتھ پریس کر کے موز کو لیفٹ کلک کر کے ڈریک کریں گے تو ہمارا ایک سرکل ڈرا ہو جائے گا اس سرکل کا سائز آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو آپ شفٹ کی کو ہولڈ کر کے اس کو بڑھا یا کم بھی کر سکتے ہیں تو اب دوستو ہمیں اسی کا ایک ڈپلیکیٹ لینا ہے شفٹ کی کو ہولڈ کر کے اندر کی طرف تقریباً اس سائز میں اور رائٹ کلک کر دینا ہے جیسے آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا آپ فرنس آپ نے کسی بھی ایک سرکل کو سیلیکٹر کے ٹول پر مجود بلینڈ ٹول پر کلک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے باہر کی طرف یا اگر بڑے پہ ہیں تو اندر کی طرف اس کو ٹریک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بلینڈ آ جائیں گے تو آپ نے یہاں پر بلینڈ کی اتداد فور کر کے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے یا آپ اس کو ٹھریک کر لیں دن فرنس آپ نے ان ساروں کو سیلیکٹ کر کے بریک بلینڈ اپارڈ پر کلک کر دینا ہے آپ فرنس آپ اس سارے کو فیس سے سیلیکٹ کریں گے اس کی لائن تکنس آپ فور پوائنٹ کر دیں گے دن فرنس ہمیں ٹو پوائنٹ لائن ٹو لینا ہے اور ایک لائن رو کرنی ہے اس لائن کی تکنس بھی ہمیں فور پوائنٹ ہی رکھنا ہے دن فرنس اس لائن کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کو یہاں پر دیکھئے اس کے کوارڈن پوائنٹ پر لاکر رائٹ کلک کر دیں گے اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس لائن کو سیلیکٹ کریں گے اور اور اس کے نوڈ سے اٹھا کر بلکل اسی کے نوڈ پر لگٹ رائٹ کلک کریں گے ٹین فرنس کنٹرول آر کی پریس کر کے ہم ان لائنز کا ڈوپلیکٹ لے لیں گے آفرنس ہم ایک اور ٹو پوائنٹ لائن کی مدد سے یہاں پر لائن ڈراغ کریں گے لائن ڈراغ کرنے کے بعد اس لائن کو تقریباً یہاں پر سیٹ کریں گے اور آپ کی جو اضافی لائنز ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے آفرنس آپ اس لائن کو دین آپ ان لائنز کو بھی اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں دیکھئے کچھ اس طرح سے آپ ان کو وان وائ ون کر کے ختم کر دیں گے دیکھ لیے دوستو اب آپ نے اس سارے کو سیلیکٹر کے کنٹرول جی کی مدد سے اشائن پراپٹی بار میں سے مجود اس گروپ اوبجیکٹ آئیکن پر کلک کر کے گروپ کر دینے دین فرنس اس کا ڈوپلیکیٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے نائنٹی ڈگری میں روٹیٹ کر دینے نائنٹی ڈگری میں روٹیٹ کرنے کے بعد فرنس آپ اس کو یہاں فر سیٹ کریں گے کچھ اس طرح سے آفرنس آپ نے ایک گائیڈ لائن لے کر ایک نوٹ پر بٹھا دینی ہے تاکہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ سیٹ رہے دیکھئے کچھ اس طرح سے آفرنس آپ نے اس طرح سے اس کو نیچے ان لائنز پر اڈجسٹ کر دینا ہے دیکھ لیجئے کچھ اس طرح سے آفرنس آپ نے پھر سے سارے کو سرک کرنا ہے اور کنٹرول جی کی مدد سے گروپ کر لینا ہے دین فرنس آپ نے میرر ہوریزنٹلی دین میرر ورٹیکلی کر کے پھر سے اس لائن پہ آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے دیکھئے میں ایرو کیس کی مدد سے اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیتا ہوں آفرنس آپ نے اس کی پوزیشن کو سیٹ کرنے کے لیے بھی گائی لائنز کا یوز کر لینا ہے تاکہ ہماری جو پوزیشن ہے جو بلکل سیٹ رہے تو دیکھئے اس طرح سے ہم اس کی پوزیشن کو بھی یہاں پہ سیٹ کر دیں گے تو ہو گیا آفرنس آپ چاہیں تو آپ ان کی آوٹ لائنز کو بڑھا سکتے ہیں جیسے میں یہاں پھر اس کی آوٹ لائنز کی تکنس 8 پکسل شاہ 10 پکسل کر سکتا ہوں کرنے کے بعد فرنس ہم اس سارے کو گروپ کریں گے اس پر کلک کر کے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر لیں گے تو آپ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اوبڈیکٹ جو ہے وہ تیار ہے فرنس آپ سے ایک زارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنکس پا آج پہ ویڈیو اللہ حافظ